اسلام علیکم سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈون نیوز پیپر کے تینوں ایڈیٹوریلز روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں جو کہ عام طور پر تین مختلف ویڈیوز میں دوپہر بارہ بجے سے پہلے اپلوڈ ہو جاتے ہیں میری اس کاوش کے ذریعے آپ کو چھے فائدے ہوں گے نمبر ایک وہ سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی سی ایس ایس یا پی ایم ایس کی تیاری کا آغاز کیا ہے ان کو آرٹیکلز کو ریڈ کرنے اور ان کی سنس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی نمبر دو تمام سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے سٹوڈنٹس کو پریسی، کمپریہنشن، پیراگراف رائٹنگ اور ایسے رائٹنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان افیرز اور کرنٹ افیرز میں بھی مدد ملے گی نمبر تین تمام سٹوڈنٹس کو ریڈنگ کرنے کا طریقہ آئے گا نمبر چار آپ کے وکیبلری کے مسئلے حل ہوں گے نمبر پانچ آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ایک انگریزی کے فکرے کے مفہوم کو سمجھا جائے اور نمبر چھے اگر آپ کسی روز کا اخبار مس کر دیتے ہیں تو ویڈیوز کے ذریعے آپ کرنٹ افیرز کے ساتھ جڑے رہیں گے اب چلتے ہیں آج کے ڈان نیوز پیپر کے پہلے ایڈیٹوریل کی طرف کوپی اور پینسل اٹھا لیں تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی آرٹیکل کے مین پوائنٹس اور آخر میں آرٹیکل کی سمری کو نوٹ کر سکیں ہمارے آج کے ڈان نیوز پیپر کے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے پولز آن ٹریک جس کا مطلب ہے کہ الیکشنز یا انتخابات اپنے ٹریک پر ہیں یعنی وقت پر ہوں گے اس میں ہمارے پاس جو پہلا سنٹنس ہے اس کا مفہوم ہے کہ مقتصر مگر پریشان کن دورانیے کے بعد کہ جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ الیکشنز تاخیر کا شکار ہوں گے اب فرائیڈے کے دن ہونے والے ڈرامیٹک ایونٹس کے بعد قوم پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ الیکشنز اپنے ٹریک پر ہیں اس کے لیے سپریم کورٹ کے بوقت فیصلے کا شکریہ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹنس ہے جس میں ورڈز ہیں اپیکس کوٹ اس کا مطلب ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں سپریم کوٹ ہے اس کے بعد ورڈز ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے تو کنفرم اور ٹو ایڈھیر ٹو جس کا سنننیم ہوتا ہے اُبے تو اس سنٹنس کے مفہوم میں چار باتیں ہیں نمبر ون کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپیکس کوٹ یعنی سپریم کوٹ میں پیٹیشن دائر کی نمبر ٹو کیا پیٹیشن دائر کی وہ یہ کہ اس نے ٹریننگ روک دی ہے الیکشن سٹاف کی نمبر تھری کیوں روکی ہے اس لیے روکی ہے کیونکہ اس نے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے کمپلائے کرنا تھا یا اس کے فیصلے کو اُبے کرنا تھا یا ماننا تھا اچھا تو نمبر چار تو پھر لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا تھا لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا جائے کہ پولنگ سٹاف جو ہے وہ بیوروکریسی سے ہو یعنی لہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بیوروکریسی سے پولنگ سٹاف یا الیکشن کا جو سٹاف ہے وہ نہ لے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹنس ہے جس میں ورڈز ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے جس کے لئے سنونیم ابھی یوز کریں گے اس کے بعد نیکسٹ فریز ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ان ایکسیسیو سپیڈ that is not warranted سنونیم اس کا ہوگا اننیسیسری سپیڈ اننیسیسری ہیٹ ہیسٹ یعنی غیر ضروری جلدی اس سنٹنس کے مفہوم کو بھی ہم چار اسوں میں ڈیوائیڈ کریں گے سب سے پہلے اس بینچ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان لیڈ کر رہے تھے اس کے بعد انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر ڈیسیجن دیا کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی جورسڈکشن سے بہت آگے جا کے بہت آگے چلا گیا اور بہت آگے جا کے فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک غیر ضروری جلدی دکھائی اس کے بعد لاس جو بات اس سنٹینس میں ہوگی کہ اس نے کس حوالے سے جلدی دکھائی پی ٹی آئی کی پیٹیشن کے حوالے سے اس پیٹیشن میں کیا کیا گیا تھا اس پیٹیشن میں بیسیکلی یہ کہا گیا تھا کہ بیوروکریٹس کو الیکشن کی ڈیوٹیز کے اوپر معمور نہ کیا جائے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹینس ہے جس میں ورڈ ہے ڈی ریل جس کا مطلب ہوتا ہے جس کا سنونیم ہوگا ڈائی ورج جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈائی ورج کر دینا راستے سے ہٹا دینا یا نقصان پہنچانا یا خراب کرنا اب اس سنٹینس کا جو مفہوم ہے وہ دو حصوں میں ہے نمبر ون یہ کہ سپریم کورٹ نے ریمائنڈ کروایا اپنے اس ورڈکٹ کو اپنے اس فیصلے کو جو اس نے نومبر دین کو دیا تھا اور وہ فیصلہ کیا تھا اس فیصلے میں یہ تھا کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی حالات کے اندر اس بات کی اجازت یا اس بات کی حمت نہیں رکھتا کہ وہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرے یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرے کسی طرح کے بھی حالات کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹنس ہے جس میں ورڈز ہیں ریومر مل جس کا مطلب ہوتا ہے ا نیٹ ورک آف ریومرز اینڈ گو سپس جس کا سنونیم ہوگا گریپ وائن جی آر اے پی ای وی آئی این ای گریپ وائن جس کا مطلب ہوتا ہے کہ افواؤں کی دنیا یا افواؤں کی کوئی مل یا افواؤں کا کارخانہ یا سمپل افواؤں آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے سورلنگ جس کا مطلب ہوتا ہے موونگ اور سرکولیٹنگ ویڈا ٹویسٹنگ موشن جس کا سنونیم ابیوز کریں گے ورلنگ اس جملے کا جو مفہوم ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے نمبر ون یہ کہ اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن پروسس کو بریکس لگاتا اس سے پہلے ہی جو ریومر مل ہے جو افواؤں کا باکار خانہ ہے اس نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ان باتوں کو پھیلانا شروع کر دیا سورل کرنا شروع کر دیا کہ جو پولز ہیں وہ آٹھ فروری سے ڈیلے ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹینس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ افیشلز پولٹیشنز یا کمنٹیٹرز کی جانب سے جو ساؤنڈ بائٹس آ رہی تھی جو افوائیں آ رہی تھی یا کہا جا رہا تھا کہ جو پولز ہیں جو الیکشنز ہیں وہ کنڈکٹ نہیں ہوں گے اپنے شیڈیول کے مطابق اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹینس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مزید یہ بات کہ جو پلٹیکل ایکٹرز ہیں جو سیاستدان ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے کنفیجن کا بیج بہو دیں اور کسی نے کہا کہ جی ٹیرر اٹیکس بڑھ گئے ہیں تو اس لیے الیکشنز کو ڈلے کیا جائے کسی نے کہا جی کہ موسم بڑا سرد ہے اس لیے الیکشنز کو ڈلے کیا جائے تو یعنی ہر کوئی کوئی نہ کوئی کیس بنا رہا تھا کہ الیکشنز جو ہیں وہ لا متناہی ڈلے کا شکار ہو جائیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹینس ہے جس میں ورڈ ہے فارسیکل فارسیکل کا مطلب ہوتا ہے ایبسرڈ یا لیوڈکرس یا اس کا سنونیم ہوگا ریڈکلس یعنی اردو میں ہم کہیں گے مزہکہ خیز اس کے بعد اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو ویدر کا جو ایکسکیوز ہے یہ تو بالکل مزہکہ خیز ہے لیکن اگر کچھ کونسٹیونسیز کے اندر کوئی وائلنس ہوتی ہے اور وہ وائلنس سے افیکٹ ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ بعد میں انتخابات کروائے جا سکتے ہیں جن کو بائی پولز کہتے ہیں اور ان سیٹس کے اوپر تب انتخابات کروائے لیں جب سیچویشن جو ہے وہ وہاں پہ امپروو ہو جائے اور ویسے بھی جو الیکشن کروانا ہے اور اس الیکشن کے اندر ٹیرر فری ایٹموسفیر دینا ہے وہ تو سٹیٹ کی ڈیوٹی ہے اور وہ اس کو پورا کرنا چاہیے ہر حال میں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹینس ہے جس میں رائٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف واپس آتے ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی نے یہ موو دی یا یہ پیٹیشن دائر کی کہ بیوروکریٹس کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے ایز ریٹرننگ کو فسیلیٹیٹ کریں گے تو رائٹر بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بیڈ آئیڈیا تھا پی ٹی آئی کا جو کہ نہیں دائر کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو سپریم سوری ہائی کورٹ کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹینس ہے جس میں رائٹر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں یا اس بات کا ایویڈنس دے رہے ہیں کہ کیوں یہ آئیڈیا بیڈ تھا وہ یہ ہے کہ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اس وقت بھی تو بیوروکریٹس ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پوائنٹ کیے تھے جب پی ٹی آئی پاور میں آئی تھی یعنی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بیوروکریٹس کو ہی پوائنٹ کیا ہوا تھا اگر وہ تب صحیح تھے اور اب غلط ہیں تو پھر اس لیے رائٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا اس طرح سے سپریم ہائی کورٹ کے اندر جانا غلط تھا اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹنس ہے جس میں ورڈ ہے سیکنڈنگ سیکنڈنگ کا مطلب ہوتا ہے سپورٹنگ اور انڈورسنگ اس کا سینونیم آپ بیکنگ لکھ سکتے ہیں اردو میں ہم کہیں گے حمایت کرنا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مزید یہ بات ہے کہ جب جوڈیشری اپنے لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بطور سٹاف نہیں دیتی تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کونسی چوئس بچتی ہے کہ وہ کہاں سے سٹاف کو ہائر کرے پھر اس کے پاس صرف بیوروکریسی ہی بچتی ہے کہ جس کو وہ الیکشن ڈیوٹیز پہ لگائے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنڈینس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مزید یہ بھی ہے کہ لہور ہائی کوٹ کو بگر پکچر کے اندر دیکھنا چاہیے تھا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ بگر پکچر یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو کونسٹیٹوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ الیکشن ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنڈینس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آلڑی ایک کونسٹیٹوشنل بہران کا شکار ہیں اور وہ بہران یہ ہے کہ ہم آن ٹائم الیکشنز کو منقد نہیں کروا سکے تو یہ جو لیگل انرشیا ہے یہ ہم زیادہ دیر تک کونٹینیو نہیں رکھ سکتے یا ہم اس کو زیادہ دیر تک کونٹینیو رکھنا برداشت نہیں کر سکتے یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ ہی جو حالات ہیں یہ کیری آن رہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹینس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے کوئی بھی ایکسکیوز وہ چاہے کسی بھی سائیڈ سے آئیں ان کو نہیں لینا چاہیے جو کہ اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہوں کہ پولز کو یا الیکشنز اس کا مطلب ہوتا ہے آواز نمبر اور ملٹی ٹیوڈ جس کا سنونیم آپ لکھیں گے کاؤنٹ لیس اردو میں ہم کہیں گے بے شمار اس کے بعد ورڈ ہے ایڈ ہاک ایڈ جس کا مطلب ہوتا ہے آر تینڈنسی ٹو اڈریس ایشوز آن آر کیس بائی کیس پیسز رادر دین فالوین آ کنسسٹنٹ پلین یعنی جس اس کا سنونیم ہوگا ایمپروائزیشن تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہماری جو مسائل ہیں یہ جو ہمارے دکھ ہیں وہ ختم نہیں کر دیں گے لیکن الیکشنز جو ہیں وہ ہمارے ان کاؤنٹلیس دکھوں کا جو سلوشن ہیں جو کہ اس چیز کے اندر لائے کرتے ہیں کہ دیموکریٹک کانٹینیوٹی رہے یا پاکستان کے جو کاؤنٹلیس مسائل ہیں ان کا حل اس چیز کے اندر ہے کہ دیموکریٹک پروسیس کانٹینیو رہے نہ کہ ایڈ ہاکیزم یعنی نہ کہ ایک ہی طرح کی چیز کو بار بار کرتے رہنا ہمارے مسائل کا حل ہے بلکہ ہمارے مسائل کا حل ایک کانٹینیوٹی کے اندر ہے اور وہ کانٹینیوٹی ہے دیموکریٹک کانٹینیوٹی یعنی ٹرانزیشن آف پاور ہوتی رہے اور ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت ایک بہترین اور شفاف الیکشن کے ذریعے آتی رہے تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ کیٹر ہو سکتے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں یا ان کا کوئی حل نکل سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سنٹینس ہے جس میں ورڈ ہے امپیڈیمنٹس جس کا مطلب ہوتا ہے ابسٹیکلز اور ہنڈرینسیز سنونیم اس کا آپ بیریئرز بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں ہم اس کو رکاوٹیں کہہ سکتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اب چونکہ سپریم کورٹ نے معاملات کو کلیر کر دیا ہے تو اب امید کی جاتی ہے کہ فیئر ٹرانسپیرنٹ اور ٹائملی الیکشنز کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی نہیں کیے جائے گی اس کے جس میں ورڈ ہے ابیئنس ابیئنس کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپراری ان ایکٹیوٹی اور سسپینشن جس کے لئے سنونیم آپ ڈورمینسی بھی یوز کر سکتے ہیں ڈی او آر ایم ای این سی وائ جس کا اردو میں آپ مطلب موطل بھی لے سکتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ڈیموکریسی کو موطل کی حالت میں نہیں رکھا جا سکتا یا ڈیموکریسی کو موطل نہیں رکھا جا سکتا جیسا کہ ڈکٹیٹوریل رولز کے دوران ہوا کرتا تھا یہ میں نے اس آرٹیکل کے مین پوائنٹس بنا دی ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں مین پوائنٹس کے بعد یہ میں نے اس آرٹیکل کی سمری بنا دی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیں سمجھ لیں اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں یہ سمری اور مین پوائنٹس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سکھایا جا سکے کہ آرٹیکل سے مین پوائنٹس کیسے ڈونتے ہیں اور پھر اس آرٹیکل کی سمری کیسے لکھتے ہیں یہ کام آپ کو سی ایس پی ایم ایس میں پریسی کمپریہنشن ایسے رائٹنگ اور پیراگراف رائٹنگ میں بہت فائدہ دے گا یہ تھا آج کے ڈان نیوز پیپر کا پہلا ایڈیٹوریل آج کے دوسرے ایڈیٹوریل کے لیے اگلی ویڈیو دیکھیں